بشر سے کیا ہے؟ بشر ہیں نبی پاک علیہ السلام اور یہ میرے پاس دلائل نبوہ ہے یہی میں بیان کرتا جاؤں کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کو کہاں گیا کہ اے اللہ کے رسول مطاقب نبی یا کس وقت آپ نبی لکھے گئے تھے یعنی نبوہ تو وہ نبوہ نور ہے وہ رسالت نور ہے وہ صفت ہے وہ ذات نہیں ہے یہ ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی نبوہ یہ کیا ہے نور ہے رسالت نور ہے نبی علیہ السلام کی ذات جو ہے وہ کیا ہے وہ بشریت ہے اور یہ قرآن کے آیت ہے سور زمر ہے تئیسوں پارہ ہے آیت نمبر بائیس جس مسلمان کا سینہ اسلام کے لئے کھڑ جاتا ہے وہ نور پر ہوتا ہے ہم نور پر ہیں یعنی ہم اسلام پر چل رہے ہیں ہمارے اندر بھی اسلام کا نور موجود ہے قرآن کا نور موجود ہے لیکن ہم اصل کے اعتبار سے اور ذات کے اعتبار سے یہ بشر ہیں اور ہم نے ان کو جواب دے دیا کہ ازا جال احتمال بطن الاستدلال یہ قد جاکو من اللہ نور احمد رضا خان صاحب کے قانون کے اعتبار سے آپ کی دلیل نہیں بن سکتی یہ جو کہتے ہیں اگر تطبیق پیدا ہو سکے معافقت پیدا ہو سکے تو معافقت یہی ہے تطبیق یہی ہے کہ نبی علیہ السلام زات کے اعتبار سے بشر ہیں اور نور کو پھیلانے والے سراجہ منیر ہے اور یہی ہے تطبیق تو اس میں آپ ذات کا لفظ نہیں دکھا سکتے اور مفسرین کے اقوال سے اس کے علاوہ آپ نے جو یہ روایت پڑی ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محمد بن اسحان السقفی کی توسیق اس کی تعدیل آپ پیش کریں اور اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ذات کا لفظ دکھائیں کسی حدیث کے اندر ذات کا لفظ نہیں بلکہ نبی علیہ السلام کی نبوت اور رسالت وہ نور ہے اور آپ ایک آیت پڑھ رہے ہیں کب جاکو من اللہ نور جو کہ میری دلیل ہے اور یہ ہے بہار شریعت یہ حصہ اول ہے اقائد متعلق متعلق نبوت اقیدہ نبی اس بشر کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے وہی بھیجی ہو یہ وہی نور ہے نبوت رسالت نور ہے لیکن حقیقت میں کیا ہے بشر ہیں یہ بہار شریعت والے آپ کے بڑے مان گئے ہیں اور کہتے ہیں کہ نور کی نفی کی دلیل دکھاؤ ذات کے اعتبار سے اللہ کی قسم قیامت کی صبح تک اللہ کے پاک قرآن سے یہ ثابت نہیں کر سکتے نبی پاک علیہ السلام کی صحیح حدیثیں ثابت نہیں کر سکتے کہ نبی علیہ السلام کی ذات نور تھی اور قیامت آ سکتی ہے زمین پھٹ سکتی ہے میں تو بشریت کی دلائل قرآن سے اپنا عقیدہ ثابت کر رہا ہوں اور میرے عقیدے کو آپ نے تصمیم بھی کر لیا ہے یہ تو آپ پہ زمہ ہے یہ آپ کا زمہ ہے کہ ذاتاً نبی علیہ السلام کی ذات کیا تھی نور تھی یہ آپ کے زمہ ہے اگر آپ کو دلائل کا پتہ نہیں ہے تو وہ اس کے علاوہ یہنہوں نے یہ روایت پڑھی اس میں ایک راوی ہے خبیب بن عبد الرحمن یہ ہے یہ میزان العتدال ہے احد الزعفاء یہ ضعیف راوی ہے یہ روایت قابل قبول نہیں ہے یہ میزان العتدال ہے لیکن دوسری بات ہے کہ اس سے کیا مراد ہے نبوت اور یہ میزان العتدال والے نہیں اور یہ جو ہے نبوت اور رسالت نور ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن میں نے کتنی آیت پڑھی کسی کا جواب نہیں آیا اور میں نے یہ بتا دے یہ ایک بھی قانون ہے نور یہ بمانہ منور اور منور تو دور کی بات ہے منیر یہ تفسیر اللہ نے قرآن میں کی ہے کہ سراجم منیرہ نور کو پھیلانے والے اور وحید و زمان کی بات کی وحید و زمان کے ساتھ ہمارا کمی تعلق نہیں اور انہوں نے یہ جو کتاب جیسے قتل کی تھی علماء احال حدیث نے براد کا اعلان کیا تھا کہ ہمارے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور ذات اس کا لئے الہ ذات کے اعتبار سے اسی حدیث کے اندر لکھا دے کہ ذات کا لفظ ہو اور راوی کو ضعیف بھی ثابت کر دی کہ احد و زعفہ وہ ضعیفوں میں سے ایک ضعیف تھا تو میری یہ قرآن کی آیتیں بار بار کہتی ہیں پھر قرآن کہتا ہے کہ وَلَكَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَان مِنْ سَلْسَال میں نے اس کو انسان کو بچتی ہوئے مٹی سے پیدا کیا ہے اور اِنَّ مَسَلْ عِيْسَا اِنْ دَلْبَعِكَ مَسَلْ آدَمْ خَلَقَهُمِنْ تُرْعَابِنْ مٹی سے پیدا کیا گیا ہے اور یہی آمد رزا خان صاحب نے مانا ہے اَنَا وَعَبُو بَكَرْ وَعُمَرْ خُلِقْنَا خَلَقْنَا مِنْ تُرْبَتِنْ وَاحِدَةِنْ مِنْ تُرْبَتِنْ وَاحِدَةِنْ مٹی سے مجھے پیدا کیا گیا ہے اور تیس پاروں میں نہیں دکھا سکتے نوری صاحب آپ کو موت تو آ سکتی ہے اور اس مناظرے کی دباؤ کی وجہ سے آپ مر تو سکتے ہیں لیکن قرآن میں یہ نہیں دکھا سکتے کہ اِنَّمَا عَذَا نُورٌ یہ نہیں دکھا سکتے ذاتوں کو نہیں جانتے وہ اور خانوال میں لکھ کر دیا کہ ذات کے اعتبار سے حقیقت کے اعتبار سے اصل کے اعتبار سے بشر ہیں اب اس حقیدی سے انکار کر دیا وہاں جھوٹے تھے یا کہ یہاں جھوٹے ہیں یقیناً وہاں سچی تھے کہ ذات کے اعتبار سے بشر ہیں آج آپ نے جھوٹ بولا ہے نہیں آپ قرآن میں دکھا سکتے ہیں حدیث میں اور آپ کے ادھار تیس پاروں میں دکھائیں یہ دکھائیں یہ قیامت آ سکتی ہے سیانوی صاحبی مر سکتا ہے اور اشرف سیانوی صاحبی مر سکتا ہے سعید آسد صاحبی مر سکتا ہے نوری صاحبی مر سکتا ہے لیکن اللہ کی تیس پاروں میں قل انما آنا بشر فی الزائر اور فی الحقیقتیں نہیں دکھا سکتے ورنہ یہ محفل گواہ ہے یہ ویڈیو گواہ ہے اور میں آگے بتاتا جاؤں قرآن کہتا ہے آیت انہوں نے ایک آیت پڑھی وہ میری تلیل ہے اللہ خود میری تفسیر پہن کرتے ہیں کہ کد جاکو من اللہ نور وکتاب مبین وہ کتاب ہے اللہ کی تفسیر کے مقابلے میں کسی اور کی تفسیر قابل نہیں ہو سکتی قابل قبول اور اس کی تفسیر اللہ کرتے ہیں فَعَمِرُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْنُورِ وَبَدَا خَلْقَ الْإِنسَان مِنْ تُوِنِن یہ حقیقت ہے آپ تیس پاروں میں دکھائیں وَبَدَا خَلْقَ الْإِنسَان مِنْ نُورِن یہ نہیں دکھا سکتے اور کیا مستحا سکتی ہے زمین پھٹ سکتی ہے میری طرف دیکھیں مر نہ جائیں اور مرتے دم تک آپ یہ ارفاظ نہیں دکھا سکتے کہ وَبَدَا خَلْقَ الْإِنسَان مِنْ نُورِن یہ نہیں دکھا سکتے قرآن میرا حقیقتہ بیان کرتا ہے حدیث میرا حقیقتہ بیان کرتی ہے اور میں آگے حدیث کو بھی بیان کرتا جاؤں نماز پاڑتا ہے نماز پاڑتا ہے آپ نے شوردارنا ہے اس لیے کہ آپ کھنس چکے ہیں آپ نے شوردارنا ہے کہ آپ جھوٹ بول چکے ہیں اس سے آپ نہیں لکھر سکتے خموشوں کے سنے لی بات بھی بانے مزان پاڑتا ہے مزان بھی نکالیں مزان droح یہ نیچے پڑی ہے یہ حدیث کے ابھی اڑھائیں یہ سننے سننے سب سے پہلی بات یہ ہے آپ نے حدیث پر اتراج کیا اور اس میں ایسی واضح خیامتیں کی آپ نے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ تو اسماع الرجال کو جانتے ہی نہیں ہیں کہ اسماع الرجال کیا ہوتا ہے اور دوسری یہ بات دوسری یہ بات میں آپ پر واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس میں جھوٹ بولا ہے آپ نے جس راوی پر جرہ کی ہے اس کا نام ہے حبید بن عبدالحمان بن اردک خبید بن عبدالرحمان بن اردک اور جو راوی سننے قواتی صاحب جو راوی ہم نے پیش کیا ہے وہ ہے خبید بن عبدالرحمان بن خبید بن یصاف ان انساری ان خزر جی سننے 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 یہ دیکھو یہ تحزیب القوال میں یہ دیکھو اس کی وضاعت موجود ہے کہ یہ کہتے ہیں روا عن حفظ بن عاصم کہ یہ جو خبید ہے یہ وہ خبید ہے جو حفظ بن عاصم سے روایت کرتا ہے آپ نے جو راوی جس کا تیجن کیا ہے اس کے استادوں میں حفظ بن عاصم کا نام دکھائیں اور راوی صحیح کہ زیبہ ضعیف تراش کر کے تو انہوں نے اتجار دیتا ہے اور کجھ دے خدا دا خوف کرو مولاو جی محمد بن اسحاق پر آپ نے اتراز کیا ہے محمد بن اسحاق یہ سیار اور علام نبالہ مولا امام زہبی کی ہے وہ کہتے ہیں الامام الحافظ السکہ کو یہ راوی امام ہے حافظ ہے سکہ ہے اور یہ راو پاٹی الامام الحافظ السکہ کو اور سکائی ضعیف نہیں لا پھرا والا صحیح سکائے ضعیف نہیں الامام الحافظ السکہ کو یہ سکہ راوی ہے اور پھر آپ نے کوارٹی صاحب پھر آپ نے جھوٹ بولا یہ کہا یہ کہا فرحانی نورن فرحانی نورن فرحانی ہم نے اس کا سکھاؤنا ثابت کر دیا ہے فرحانی نورن نبی قریب فرماتے ہیں مجھے نور دیکھا تو اس حدیث میں نبوت کا نفذ دکھا دے جا تیری فتح میری شکست ہوگی فرحانی نورن اس حدیث میں اگر تو نبوت کا نفذ نہ دکھا سکے اور ہر کیسے نہیں دکھا سکتا پھر مان جا تیری شکست ہے میری فتح ہے فرحانی نورن میں چیلنج کرتا ہوں کوارٹی تُو مر تو سکتا ہے زیر کا پیالہ بھی تُو پی سکتا ہے آسمان بھی پھٹ سکتا ہے سمین بھی پھٹ سکتی ہے رب سنچلان کی قسم فرحانی نورن اس جملے میں اس حدیث میں مجھے نبوت کا لفظ دکھا دیں لوگ ہوں تو باقی جو تُو نے پیش کی یہ تو حدیث ابھی میں نے پیش ہی نہیں کی یہ تو حدیث ابھی میں نے پیش ہی نہیں کی کوارٹی یہ تیرے ہواس اڑیں گے جب میں یہ حدیث پیش کروں گا پھر تجھے پتا جائے گا کہ یہ حدیث کیا ہے اور اس کا معنی کیا ہے الحمدللہ ہم نے تیرے ہر اعتراض کا جواب دے دیا ہے اور یہ حدیث سکہ ہے آپ سکہ رابیوں کو ضعیف کہہ رہے ہیں پھر آپ نے زوف کی وجہ نہیں بیان کی آپ نے زوف کی وجہ نہیں بیان کی اور آپ کو بتانا چاہیے اگر آپ اسمہ اور رجاب کو جانتے ہیں اصولِ عدیث کو جانتے ہیں بتاؤنا چاہیے جرہ مبہم مردود ہوتی ہے جرہ مبہم قبول نہیں ہوتی جرہ مبہم مردود ہوتی ہے اور یہ لکھا بھی گیا ہے کہ جرہ مبہم پیش نہیں کی جائے گی اور نہ ہی قبول کی جائے گی یہ جرام مبہم ہے تو نے اس راوی کا ضعیف ہونا وجہ نہیں بیان کی کہ اس میں کون سی ضعف کی وجہ ہے بلا دلیل تو نے جھوٹ بولا بلا دلیل تو نے ضعیف کا وہ بھی جھوٹ بولا الحمدللہ ہم نے آپ کے اس اطراز کا جواب دے دیا ہے اب سنو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کے حوالہ سے جاکو من اللہ نور کے جو میں نے حوالے دیئے ہیں آپ کے نظیر اسیم دیلی کا حوالہ میں نے دیا ہے اس میں ذات کا لفظ موجود نہ ہو تو میں نے کہا تھا میں جھوٹا تو سچا تو بتا مجھے کہ وہاں ذات کا لفظ نہیں ہے ابھی یہاں پر فیصلہ ہو جاتا ہے جب اس میں ذات کا لفظ ہے تو کوارٹی جھوٹ کیوں بولتا ہے تو اسی لئے تو کوارٹی تو مناظرہ شروع نہیں کرتا تھا تجھے اپنے دلائل کا علم تھا تو جانتا تھا کہ ان کے پاس نور کے کتنے دلائل ہیں تیرے پاس نور کی نفی کی ایک دلیل بھی نہیں ہے اب یہ تیرے سنے ہیں ان پر جرہ دار اور جرہ مفسر کر ورنہ مان لے نبی فرماتے ہیں فرآنی نوراں مجھے نور دیکھا مجھے نور دیکھا مجھے نور دیکھا فرآنی مجھے نور دیکھا اب تیرا دل چاہے نبی کے فرمان کا انکار کر دے تیرا دل چاہے نبی کے فرمان کو مان کر حضور کے نور کو مان لے اب ایک اور یہ حدیث ایک اور آیت آیت مبارکہ کی تفسیر میں پیش کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اللہ نور سماوات و ارد مصال نور اے ہی اللہ آسمان و زمین کا نور ہے مصال نور اے ہی اس کے نور کی مثال حضرت کعب احبار کے پاس حضرت عبداللہ بن عباس آتے ہیں پوچھتے ہیں اے کعب احبار مجھے بیان کرو کہ اللہ کے اس فرمان کا مطلب کیا ہے مصال نور اے ہی اللہ نے کس کے نور کی مثال بیان کی ہے حضرت عبداللہ بن عباس سوال کرتے ہیں کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر کرتے ہیں فرماتے ہیں مصال نور اے ہی اے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے ابن عباس یہ نبی کے نور کی مثال اللہ نے بیان کی ہے کہ دیکھو یہ جمع الوسائل ملالکاری میں یہ موجود ہے تفسیر خازن میں موجود ہے مال متمزیل میں موجود ہے شفاع شریع میں موجود ہے مطالع المصررات میں موجود ہے اور تفسیر ابن abی حاتم میں موجود ہے امام عبداللہ بن مبارک کی کتاب الزود میں یہ موجود ہے تفصیل مظہری میں موجود ہے اور بھی موجود تفصیل کرتبی میں بھی موجود ہے یہ دینا جی کتاب الزود یہ کتاب الزود ہے میرے پاس امام ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں فَأَخْبِرْنِي اَنْكَوْ لِلَّهِ اَلَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَا سَلُ نُورِهِ حضرت تعالیٰ حبار فرماتے ہیں مَا سَلُ نُورِهِ مَا سَلُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آئی بن عباس اللہ نے اس آیت میں اپنے نبی محمد کے نور کی مثال بیان فرمائی ہے اب تیرا دل چاہے تو انکار کر دے اب تیرا دل چاہے تو حضور کو نور مان لے اگر تیرا دل چاہے تو حضور کے فرمان کو تو ٹھکڑا سکتا ہے جیسے میں نے فرآنی نوراً حضور کی حدیث پیش کی ہے یہ قرض ہے تیرے ذمہ جو تیرے مردے دم تر یہ قرض تجھ پر باقی رہے گا اور قواتی صاحب مطاق قوتے بگ یہ حدیث تو بھی تک میں نے پیش ہی نہیں کی یہ آپ کو پتا چلے گا جب میں یہ حدیث پیش کروں گا فرآنی نوراً یہ حدیث میں نے پیش کی ہے اس میں آگے وضاحت موجود ہے اے آدم ابنوں کا احمد یہ احمد تیرا بے کا ہے صل اللہ علیہ وآلہ ہوال اولو ہوال اولو ہوال اولو اے آدم یہ تیرا بیٹا احمد اول ہے صل اللہ علیہ وسلم آپ بھی تو نہ مانے تو تیری مرضی ہے نہ خنجر اٹھے گا نہ تنوار تم سے یہ بازو میرے آزوائے ہوئے ہیں وہاں دن تم مر جائے گا اللہ کی قسم نبی کے نور کی نفی میں نہ ایک آئیت پڑھ سکتا ہے نہ ایک حدیث پڑھ سکتا ہے میں نے تو حضور کے نور پر اتنے حوالے بیش کر دی ہیں جس میں مفسرین کی حوالے ہیں نبی کے فرمان کا حوالہ ہے تیرے اپنے اکابرین کے حوالے موجود ہیں تو کسی کی تو مان لے اگر اپنوں کی نہیں مانتا میروں کی نہیں مانتا تو کم از کم ساری کائنات کے آقا ساری کائنات کے آلہ سارے نبیوں کے امام مسلیں جیسے آپ کہتے ہیں جیسے آپ کہتے ہیں مولانا نے بڑے شدومت کے ساتھ اور بڑے جذبات کے ساتھ یہ رہلام اللہ کا حوالہ دیا ہے محمد بن عساق کے بارے میں یہ جن کے بارے میں انہوں نے حوالہ دیا ہے نشان لگا ہوا ہے کتاب ہم نے مانگی ہے کتاب میں محمد بن عساق بن ابراہیم بن محران الامام الحافظ سکھا ہے جس کے بارے لکھا ہے یہ شیخ علیہ السلام یہ خراسان کرنے والے ہیں لکھا ہے آگے محدث خراسان اور جس کے بارے میں ہم نے مسئلہ رکھا تھا وہ تھے محمد بن عساق سکھا تھا محمد بن عساق خراسانی کی توسیع کرنے کی لیکن اس کے استادوں میں یہ عرلہ رابیس کا محمد بن عساق سکھا تھا محمد بن عساق سکھا تھا اور محمد بن عساق خراسانی اور انہوں نے توسیع بیان کی ہے محمد بن عساق خراسانی کی اور ہم جو مستر کی جرہ کی ہے وہ ہے محمد بن عساق سکھا تھا اس کی توسیع اس کے بارے میں اس پر کیا جرہ کیا تھا وہ جرہ کا حوالہ بھی لے نا ہم نے طلب کیا ہے نا ہم نے طلب کیا ہے پہلے آپ اتراز تو کریں نا بھی اس میں زوف کون سا ہے نا ہم نے چکرا چکرا صدرہ گا کریں مولانا صدرہ گا کریں اگر آپ کو تو جذبہ بھی شاید نہیں رہتا کہ آپ نے خود فرمایا ہے کہ آپ نے محمد کے بارے میں یہ بات کی ہے اگر ہم نے اتراز نہیں کیا تھا تو پھر محمد بن عساق سکھا کے بارے میں آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت کیوں پڑی ملوم ہوتا ہے کہ یہ ہماری طرف سے اتراز اٹھایا گیا ہے آپ نے محمد بن عساق سکھا کی توسیع بیان کی ہے اپنی طرف سے یہ محمد بن عساق خراسانی کی بیانی ایک بات ارز کرتا ہے محمد بن عساق سکھا کیا جاتا ہے قرآن سان سے ہے نہیں قرآن سان چونکہ مکان اور علاقے کا نام ہے اور سکھفی قبیلہ بن عساقیف کی نسبت کی وجہ سے ہے تو یہ دونوں چیزیں متعارض نہیں ہیں فاقی میں اپنے ساکھ پس پس آتا ہوں آپ کو بقیدہ نہیں اسی میں یہ ہوگا کہ آپ بقیدہ ان کے اسالزہ کے لیے ہیں اس میں تھا یہ موجود ہے یہ دیکھیں یہ چیزünk سکھفی موجود ہے یا با Curtis دعہ né مجھے سکھی نہیں ہے ابو لباس کا سکھی نہیں ہے یہ سکھی نہیں ہے محمد اللہ ہم نے صحیح وعلیٰ گھلت نہیں دیا آپ کے ساتھ ہوں میں غلطی آپ سے غلطی ہوئی ہے اس طرح کر لے نا جس بعد میں نہ آئے صرف 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 سے بات کرتا ہوتا ہے معامل کو یہ جانت تڑپنے کی ضرورت نہیں ہوتی آپ کو اپنے مرادرک آپ اپنے مرادرک آپ اپنے مرادرک آپ اپنے مرادرک صدر کی بات صدر کے ساتھ ہوتی ہے بات یہ ہے بات یہ ہے کہ محمد بن صحاب صدفی کے بارے میں ہم نے توسیح کے بارے میں آپ سے مطالبہ کیا ہے وہ آپ بیان کریں گے تو اب یہ پوکشنا تو کنھیں ملی کریں ملید بات کریں ملید بات کریں ملید بات کریں ہم دیتے ہیں آپ تو دیتے ہیں یہ کتاب ہے نماز آیا کسی تقریر یا ان کی تقریر کے بعد بات ہو جائیں گی اندریق بات ملید بات کریں میں آپ تو دیتے ہیں ملید بات کریں ملید بات کریں وعال آلہِ وَا اصحابِ اجمائیم ام آفاد وقعوذ باللہ من الشَّطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ حدیث ہے بخاری ہے بخاری میں نہیں دکھا سکتے کہ کالا کالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم انما انا نور اور یہ طبقہ ابن سعد ہے نبی علیہ السلام کا فرمان موجود ہے کالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم انما انا بشر اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس حدیث کی تشریح کرتے ہیں کہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم انما انا بشر فی اسم الخلقہ دے کہ اصل کے اعتباسی فترباری ہے اور جد نمبر تیرہ ہے اور صفحہ نمبر ایک سو تریہتر ہے کہ فی اسل الخلقہ اصل کے اعتباسے میں کیا ہوں بشر ہوں اور یہ آپ نہیں دکھا سکتے کہ اصل میں میں نور ہوں اور اندرکاری والے جو کہ آپ کے حنفی ہیں کالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انما انا بشر فی اسل الخلقہ یعنی اصل کے اعتبار سے میں بشر ہوں اور انہوں نے جو ایک روایت پیش کی کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی انہوں کے یہ دروی منصور ہے اس میں ہے شمر بن عطیعہ رسالت تھی آپ اللہ کی قسم قیامت تک صحیح بخاری میں نہیں دکھا سکتے کہ نبی علیہ السلام نے کالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم انما انا بشر ای فی جمیر الامور ساری بشریت کے امور موسیقی موسیقی موسیقی